ایسا بڑا سپنا دیکھتا ہے تو جب کوئی آئیس ادھکاری بننے کا سپنا دیکھتا ہے تب وہ اس حد تک محنت کرتا ہے جہاں تک وہ کر سکتا ہے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے جن کے پاس مال و دولت کم ہوتی ہے تب وہ لوگ کڑی محنت کر کے سب سے پہلے سفلتہ حاصل کرتے ہیں اور سب سے پہلے اپنا ساکار سپنا کرتے ہیں آج ہم ایک ایسے ہی لڑکے کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کے پاس اسکول اور کوچنگ کی فیز بھرنے تک کے پیسے نہیں تھے اس لڑکے کے پاس پیسے کی اتنی کمی ہو گئی تھی تو اس نے سبزی انڈے بیچ کر کے اپنے گھر کا گھر چڑھا ہے اور اپنے آئیس ادھکاری بننے کا سپنا پورا کی السلام علیکم نمستے شکریہ کال میں سفتہ نحمد سیفی آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسے ہی کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ کہانی اس لڑکے کی ہے جس کے پاس اتنی گریبی ہونے کے باوجود اپنے آئیس ادھکاری بننے کا سپنا پورا کیا اس لڑکے کا جنم بیہار کے سبزلے میں بہت غریب اور لاچار پریوار نہیں ہوا تھا اس لڑکے کے ماتا پتہ بتاتے ہیں وہ بچ پت سے ہی پڑائی میں بہت تیز تھا لیکن اس سمیں سرکاری سکولوں کے حالات بہت برے تھے کوئی شکچک سکول میں آتا ہی نہیں تھا سرکاری سکولوں میں شکچکوں کا افہان تھا آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ گریب فیملی کے یہی تمنہ رکھتے ہیں کہ ان کے بچے بھی پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری کریں اور اپنے گھر کا خرچ اٹھائیں منوز جی کے ماتا پتا بھی یہی امید رکھتے تھے منوز جی اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں دلی چلے گئے اب آگے پڑھائی کرنے کا کوئی بچاری نہیں تھا وہ بھی اور لوگوں کی طرح ہی پڑھ لکھ کر ایک اچھی سی نوکری کرنا چاہتے تھے اور منوز جی کے پریوار بھی یہی امید تھی پھر منوز جی دلی میں الگ الگ جگہ جا کر کے نوکری کی تلاش کرنے لگے پر ان کو کہیں بھی نوکری نہیں ملی پھر بعد میں سبزی اور انڈے کی دکان کھول لی جس سے ان کا گھر کا خرچ چل سکتے منوز جی اپنے دکان سے راسن لے کر کے جینلیوں میں پہنچانے جاتے تھے وہیں اس کالیز میں ان کے سپول زلے کے ایک ادھا کمان نام کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی دونوں میں ہی گہری دوستی ہو گئی پھر ادھا کمان نے ہی منوز جی کو آگے کی پڑھائی کے لیے کہا تھا اب منوز جی کو بھی لگنے لگا کی آگے کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد مجھے اچھے سے اچھی نوکری مل سکتی ہے پھر منوز جی کے دوست ڈھا کمان نے ہی منوز جی سے یوپی ایسی کے لیے کہا پر منوز جی نے تو پہلی وار میں ہی منہ کر دیا پھر کچھ دن سوچنے کے بعد منوز جی یوپی ایسی کی تیاری میں چھٹ گئے منوز جی کڑی محنت کرنے کے بعد تین وار آسفل ہوئے پر وہ اپنی انگریزی پر بہت ہی زیادہ دھیان دینے لگے لیکن مینس اور انٹریو کیلئے نہیں کر پائے جب وہ بھی دھن جاتا ہے جس دن منوز جی کی محنت رنگ لے کر آتی ہے منوز جی نے سندوزہ دس میں یوپی ایسی سی سیویل سرویس ایکزام پاس کیا تھا اور آٹھ سو ستر بھی رینک لے کر کے آئے تھے اور اپنے آئیس ادھیکاری بننے کا سپنا پورا گیا منوز جی نے ایک انٹریویو میں بتایا کی ان کی پتنی انرکمہ کماری نے بھی لوگ سے وہ پرکشہ پاس کر کے اتحاس رچ دیا منوز جی نے گریبی سے یہاں تک کا سفر تے کیا انہیں اس کا احساس ہے کہ کتنی کڑی محنت کرنے کے بعد یہ مقام حاصل کیا اس لیے ہفتے کے انت میں وہ سیکڑوں کیمی کا سفر نانندہ سے سیکڑوں کیمی کا سفر تے کر کے پتنا پڑھانے آتے تھے باد میں کام میں ویست ہونے کی وجہ سے پڑھانے کا کاریاں بند کرنا پڑا منوز جی اور ان کی پتنی ساتھ میں گریب بچوں کا بھوش سمالنے کا کام کرتے ہیں منوز جی کے لگ بھگ 45 سٹوڈینٹ نے بھی بہار لوگ سکسے و پرچھا پاس کر کے ان کا نام محشن کیا اگر دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائیوڈیو کو لائک کریں اگر ہمیں کوئی سجھاؤ دینا ہے تو کمیل کریں ایسی ہی کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چل کو سبسکرائب کریں کل میں پھر ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی کہانی کے ساتھ السلام علیکم جائے بھارت